جس کے لیے اللہ ہدایت کا راستہ کھول دے اس کی مثال کیا ہے اس آیت میں اس کا سینہ کیا ہوا یعنی وہ چین کی زندگی گزار رہا ہے چین کی زندگی اسے بس اپنے رب کو خوش کرنا ہے اور اس کو کسی اور کو خوش کرنے میں اپنے آپ کو سٹریس میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس نے نہ کسی سوسائیٹی کے سٹینڈرڈ کو خوش کرنا ہے نہ اس نے اپنے دوستوں کو امپریس کرنا ہے نہ اس نے اپنے باس کو امپریس کرنا ہے اس نے بس کسی امپریس کرنا ہے اپنے رب کو اور لوگوں کے کومنٹ سے اسے کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کو اللہ کے کومنٹ بہت پیارے ہیں اللہ کی الفاظ اسے پیارے ہیں تو لوگوں کے تانوں کا اس کو گاثر ہی نہیں ہوتا لوگوں کی باتوں سے اس کو گاثر نہیں ہوتا وہ بلکل آزاد ہو چکا ہے وہ سانس لے سکتا ہے وہ اصل میں فری ہے اور جو ہدایت سے دور جاتا ہے جس نے اللہ کی نہیں سننی کسی کو تو سننی ہے نا کسی کو تو سنے گا کہاں تو پھر بھی چلنے ہیں اگر میں ایک حقیقت آپ سب کو بتا دوں اگر تو آپ یا تو آپ اللہ کے غلام ہو یا کسی اور چیز کے غلام ہو غلام پھر بھی ہو ابھی آپ نے سوچا ہے اگر آپ جو بھی کرنا چاہو کرو انسانیت کو کھلی چھٹی ہے جو کرنا چاہے کرے تو کنسمشن میں پینے میں کیا زیادہ پیتے ہیں شراب ڈرکس یہی کرتے ہیں نا شراب اور ڈرکس کا اثر کیا ہوتا ہے آپ کو حقیقت کا اندازہ نہیں رہتا آپ کو بات یاد نہیں رہتی آپ کو پتہ نہیں ہو تاں کہاں پہ کھڑے ہو آپ کی سنسز ضائع ہو جاتی ہیں اگر آپ کو دنیا انجوائے کرنی ہے تو پھر اگر آپ کی سنسز چلی گئی تو آپ انجوائے کیسے کرو گے سنسز تو آپ کی کہیں کہیں پہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ دنیا انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ ڈرکس کیو کرتے ہیں وہ وہ الکاہول کیوں لیتے ہیں وہ یہ ان خرکتوں میں کیوں پڑ جاتے ہیں وہ اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے جو پیسے کی کوئی کمی نہیں کوئی رسٹرکشن نہیں جو چاہے کریں اور کرتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب سب کچھ کر لیا تو پھر اب کیا کریں زندگی خود ایک قید ہے میں اس سے اسکیپ ہونا چاہتا ہوں اس سے اسکیپ کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں ڈرگز، آلکال اور درگز، انہیلکال اوورڈوز کر کے مر بھی جاتے ہیں یہ کیوں مر رہا ہے اس کو تو کسی خوبصورت ہوتیل میں ہونا چاہیے تھا کسی بیچ میں ہونا چاہیے تھا کسی ہیلیکاپٹر میں بھی کچھ کر لیتا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیوں اپنے آپ کو مار رہا ہے کیونکہ سب کچھ کرنے کے بعد ان سب میں ایک ایک کومن ایلیمنٹ پتہ کیا ہوتا ہے اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں بکار ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہے سب خالی ہے ایمو میوزک ایک جانرہ تھے ایمو میوزک کی امریکہ میں ڈیویلپ ہوئی تھی جو سبربن امریکہ ہے جہاں پہ ٹینیجرز ہیں جو ملینرز کے بچے ہیں نئی گاڑی ان کے پاس ہے پیسہ ان کے پاس ہے سکس، ڈرگز، راکنل ایموزک کیسی بنا رہے ہیں لائف ہز نو میننگ ایموزک سکس کپڑے کیسے پہنے دیتے ہیں وہ ہائی سکول جا کے پیسہ ان کے پاس دنیا جہاں کا پیسہ ہے ڈارک سرکلز بنائے ہوئے ہیں آئی لائنر سے آنکھوں کے اور کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آہا ڈپریشن لائک ان کو دیکھ کے ڈپریشن ہو جائے وہ کیوں کیونکہ سب کچھ ٹرائے کرنے کے بعد آپ کو دنیا کی حقیقت اگر اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے نا آنکھیں بند ہیں تو پھر بیچینی بیچینی ہے اور کچھ بھی نہیں رہا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہم سمجھتے ہیں انہوں کے پاس کچھ بڑی آزادی ہے یہ سب کچھ فلٹرڈ ہے کسی کے پاس حقیقی آزادی نہیں ہے میں ایک ملک میں گیا تھا میں نام نہیں لوں گا میں چاہتا ہوں لوگوں کی پرائیویسی مینٹینڈ رہیں تو میں ایک پروڈیوسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر کچھ ٹی وی پروگرام ہم کر رہے تھے تو ٹی وی پروگرام میں ایک ایک ایکٹریس آئی اس ملک کی کافی فیمیس ایکٹریس مجھے تو نہیں پتا تھا وہ فیمیس ایکٹریس تو اکی تھی مال علی خان اور اسے یا کیا کیا ٹاک تیو اگر ٹھیک ہے بات کر لے کہتے ہیں میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں میں آپ کو فالو کرتی ہوں اگر اگر آپ کی اس کے ادگر جو سارے اس کے چمچے دیں وہ بھی کہتے ہیں اس کو دیکھے یوں واچ دا وہ بھی حران میں بھی حران تھا لیکن مجھے پتہ نہیں ہوا ہے ایک ایک ہے کنی دیکھتا ہے ویڈیوز تو کچھ سوال پوچھتا چاہتی تھی اچھا پھر اس نے اپنے بارے میں کچھ باتا ہے پروڈوسر بھی ایکسائٹ ہو گیا کہ آپ اس کو جانتی ہیں ہاں ہاں میں فالو کرتی ہوں پھر مجھے وہ بتانے لگے کہ یہ کون ہیں ان کے اتنے کتنے تیس ملین ان کے فالوئرز ہیں اور ان کے پانچے جو ہے ٹی وی شوز ہیں کچھ موویز ہیں ان کو اوارڈز ملے ہیں the most successful actress in the country something 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 ٹھیک ہے ان کا کریر اسے ہائٹ کی طرف جا رہا ہے اس انڈسٹری میں الگ سے بات کر سکتی ہوں آپ سے جی کر سکتی ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا سائٹ پہ ہو کے انہوں نے پوچھا سوال کہتی ہیں اگر ہمیں جب ہمیشہ خیال آتا ہے کہ یہ زندگی بس ختم ہو جانی چاہیے تو میں کیا کروں میں نے کہا آپ آپ کو یہ خیال کیوں آتا ہے نہیں کہ بس کسی چیز میں کوئی میننگ نہیں ہے کسی چیز میں کوئی چین نہیں ہے میں نے کہا آپ کو اندازہ ہے کتنی کروڑوں لڑکیاں آپ کے پیج کو فالو کر کے رو رو کے خواہش کرتی ہیں کہ کاش ان کی زندگی آپ کے جیسے ہوتی کہتی ہیں ہاں مجھے بتا ہے انہیں پتا نہیں ہے وہ کسی چیز کی خواہش کر رہے ہیں لیکن مجھے بھی مینٹین کرنا بڑھتا ہے یہ اپیرنس کیونکہ میں اس قید میں ہوں وہ اپنے آپ کو قید میں سمجھتی ہیں آپ اندازہ کرو جن لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہو کیونکہ خواب دیکھتے ہو کہ کاش میری زندگی ایسی ہو جائے اور وہ لوگ دن رات اپنے آنکھوں مارنے کا سوچ رہے ہیں وہ لوگ وہ اس عذاب سے گزر رہے ہیں تو یہ اور میں اس سے ایمپیتائز کرتا ہوں میں اس کو کچھ نصیت کرنے کی کوشش کی تھوڑی بات ہلتا ہے اس کو ہدایت دے اس کی مشکل اس کے لیے آسان کرے اس کی فیملی کے لیے آسان کرے بھی انسان ہے آخر کا لیکن ہمیں اب یہ یہ سارا کلچر ہے نا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانَ فَكَعَلَ مِنَ الْحَوِينَ آیات تو دی اللہ تعالی نے ہم نے چھوڑ کے کہا نہیں نہیں یہ بہت نیرو مینڈڈ ہے یہ یہ ہے I want to be free انا پرستی my truth اور پھر hyper comparison اگر اتنا ہی my truth کا شوق ہے تو آپ سارے جن لوگ کو آپ فالو کرتے ہو وہ سارے کس لیے کرتے ہو اکسریت ہم فالو کرتے ہیں کبیر کرنے کے لیے کپڑے اس کے گھر اس کا شادی ہیں ایسی house سبحان اللہ